مودی حکومت کی مسلم کش ذہنیت انتہا کو پہنچنے لگی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیا جانے لگے راہل گانتھی سمیت بارہ رکنی کانگریسی وفت کو اس شری نگر سے باپس پیش دیا گیا ائرپورٹ سے بھی نہ نکل دے دیا وفت گرفتار حریت رہنواؤں سے ملاقات اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سری نگر پہنچا تھا غلام نبی آزاد بھی وفت کا حصہ تھے میں ہوش آواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہ آخری جنگ ہوگی برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں نہیں بجائیں گی مودی نے غلط ہی کر دی اب کشمیر پاکستان سے جڑے گا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کہ نعرے بھی لگوا آئے خلاف پاکستان کے چپے چپے سے آوازیں بلند کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ویلیا بھارتی حکومت کے خلاف نعرے باسی بھارتی جارہیت کے خلاف صحافی برادری بھی سراپا احتجاج ویلی کی صورت میں مزفر آباد سے چکونٹی کی جانب گرمزن موسیقی درائے سچلج میں پانی کی ستا پھر بلند ہونے لگی گنڈا سنگھ کے مقام پر پچپن ہزار نو سو اور ہیڈ سلیمانکی پر چھاسٹ ہزار چار سو انسٹھ فرسے کاریلا درجنوں دے ہاتھ کا زمینی رابطہ منکتا سینکڑوں ایکر پس لے زیرے آگ کوٹ مٹھن میں دریائے سنگھ میں پانی کی ستا گرنے لگی ادھر ویہاڑی کے شہر دریائے سچلج میں پانی آنے سے خوش دریائے میں پھول کی پتل آنے چاہے موسیقی موسیقی منشیات برامدگی کیس رانہ سناؤلہ کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیر عدالت کا ملزم کو سات ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم این ایف حکام سے آئندہ سماعت پر تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی این ایف پروسیکیوٹر نے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کی سیسٹیوے فوٹیج عدالت میں پیش کر دی جسے ملزم کے دستخط کے بعد سیل کر دیا گیا این ایف نے رانہ سناؤلہ کے اساسے ضبط کرنے کی درخواست دائر کر دی مادھر گرفتاری کے وقت لی گئی چیزیں رانہ سناؤلہ کو واپس کر دی سندھ کراچی کے حوالے سے ہمارا بڑا اچھا ایک کوڈینیشن چل رہا ہے وید گورنر آف سندھ این علی زیدی جو منسٹر ہیں فیڈل یہاں ہم مل کے کراچی کے مسائل حل کر رہے ہیں میں ڈیلیکٹلی عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کو لگام ڈالی جائے نیر کراچی فیصل وابڈا کے بیان سینالہ حکومت کو کھری کھری سنا دی وسیم اقتر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان صاحب اپنے بفاقی وزیر کو لگام دے ایسے بیانات سے اتحاد کیسے قائم رہ سکتا ہے عمران خان ایمکی ایم کی ووٹوں سے وزیر آزم منتخب ہوئے بارش کے گندے پانی جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیروں نے کراچی کے باسیوں کی پریشانی بڑھا دی پہلے تافن اور گندگی سے تھے بیزار اب مکھیوں نے بھی کر دی الغار گھروں دفاتر دکانوں میں مکھیوں نے ناکھ میں دم کر دیا ہر طرف بندناتی مکھیوں سے شہریوں کا جینہ محال ڈائریا، حیزہ اور گیسٹروں جیسے ببائی امراض پوٹنے کا بھی خچہ شہری صورتحال سے پریشان کھانے کے اوپر مکھیوں بیٹھ رہی ہیں بردن دونے مکھیوں بیٹھ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو گئے سب بچے بھی بیمار ہیں ہم خود ہی بھی بیمار ہیں مکھیوں سے بہت زیادہ تغیر ہیں ادویات کی بڑتی قیمتیں عوام کو دن میں تارے دکھانے لگیں پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات نایاب مریض زوائیاں میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور سرکاری ہسپتالوں میں مختلف ٹیسٹ مہنگے ہونے سے بھی شہری پریشان ناولپنڈی میں ڈینگی کے بعد شہری پڑھنے لگے بیمار گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید سنتالیس افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق تعداد دو سو پچانمے تک جا پہنچی محکمہ سہتہ اور ظلائی انتظامیاں کی اہم معاملے پر چشم پوشی ڈینگی مچھروں کے صدیباب کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا حکومت کے ناکس ٹیکسٹائل پولیسیز سنتی سیکٹر بہران سے باہر نہ آسکا روا مالی سال ٹیکسٹائل برامدات بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو گئیں ڈالر کی قدر میں اضافہ اور مختلف ٹیکسز برامدات میں کمی کی وجہ قرار سنتکاروں کے ریپنٹ سے ادار نہ ہونے کے باعث کپڑا انڈسٹری کو شدید مشکلات ادھر شناکتی کارڈ کی شرط پر قرار فیصل آباد نیٹ ٹیکسٹائل پروسسنگ مل بھی بند ہونے لگی مزیراعلا پنجاب نے ساحیوال میں صحت انصاف کارڈ سکیم کا افتتا کر دیا تقریب سے خطاب میں عثمان گزدار نے کہا مایاری صحت کی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے صوبہ بھر کے ستر لاکھ افراد صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہوں گے صحت انصاف کارڈ سے مفت طبی سہولیات فراہم کی جائیں انتظامی اور سیاسی میدان میں عثمان گزدار وسیم اکرم پلس ہیں پیازون حسن چوہان کہتے ہیں عثمان گزدار نے ایک سال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا صوبائی وزیر نے مخالفین پر خوب تنقید کے تیر برسائے کہا شریف خاندان نے دو نمبریاں جاری رکھی ہوئی ہیں مریم نواز نے نیب کو بتایا ان کے دادا نے شیئرز ان کو منتقل کیے مریم کے دادا کا انتقال دو ہزار چار میں ہوا اور شیئرز دو ہزار آٹھ میں منتقل ہوئے افغانستان سے انخلاق کے لیے امریکی انتظامیہ کی بڑی کامیابی ہے امریکہ اور افغان طالبات میں معابلات تیپ آگئے امن معاہدے پر چند دن میں دستخط ہونے کا امکان طالبات رہنوہ ملہ زائف کہتے ہیں کہ پاکستان چین اور روس زامن ہوں گے فریقین افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاب پر رضا مند کراچی میں عظیم صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کے بارہ سو نواسی وے ارس کی تقریبات کاج آخری دن مہر کراچی وسیم اختر کی مزار پر حاضری فاتح خانی کی اور پھولوں کی چادر شڑھائی برے سغیر پاک و ہنج کے نام بر صوفی بزرگ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ کے دو سو باسٹھ وے سالانہ ارس کا بھی آغاز اور سکردو میں سرفہ رنگہ کول ڈیزرٹ ویلی کا دوسرا دن ڈرائیورز کی مشکل ٹریک پر شاندار مہارت کا مظاہرہ بابن کلومیٹر طویل ٹریک پر چالیس گاڑیاں اور تیس بائیکرز قسمت آزمائی بھی مصروف میگا ایونٹ پر علاقائی لوگوں اور سیاہوں کے بھرپور شرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن کی ٹونیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں سنہ عثمان بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر آپ کو دے مجد صاحب آپ کہیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو جاری مظالم ہے بھارتی دنیا سے ہی نہیں اپنے ہندوستانیوں سے بھی چھپانا چاہتا ہے اللہ الرحمن الرحیم ہندوستانیوں سے چھپانا یا دنیا سے چھپانا وہ ایک ہی بات ہے اگر پبلک میں آ جائے بات تو وہ پھر دنیا کو بھی پتا لگتی ہے لیکن یہ اس طرح جو چھپائی جاتی ہے بات اس سے ویسے مشکوک ہو جاتا ہے گورنر صاحب نے انبائٹ کیا رحول گاندی کو یا اوفوزیشن کے لیڈرز کو کہا کہ آپ اگر حضرت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں غالباً وہ یہ انپریشن دینا چاہتے تھے کہ ان کو بھی جب دکھائیں گے تو ان کو قائل کرنے گے کہ آپ بھی باہر نکل کے یہ کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اسی طرح سڑکوں پہ جب آپ جائیں اور وہاں آپ کا ٹیلی فون کام نہ کرے وہاں آپ کا انٹرنیٹ کام نہ کرے اور آپ دنیا کو دنیا سے بلکل کٹ اپ محسوس کریں سڑکیں سنسان اور برباد نظر آئیں کہ باہر وہاں پہ گھر سے نکل کوئی نہیں سکتا تو کیا کہیں گے جہا کے باہر تو یہ وہ خوف ہے جو حکومت بھارت کی حکومت پہ چاہا ہوا ہے رحول گاندی جو کہ اوفوزیشن کا آدمی ہے لازمان اس نے آ کے کنڈیم کرنا تھا یا کم ات کم کچھ نہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ اس نے تنقیض ضرور کرنی تھی کہ جناب بھارتی حکومت کے یہ یہ ایک دام جو ہے ان کو بوری طور پر ریورس کرنا چاہیے تو ان حالات میں بھارتی حکومت افورڈ ہی نہیں کرتی کہ وہ اپنے لوگ ہوں یا باہر کے ہوں کسی کو وہاں پہ جانے تو